السلام علیکم صبح و بخیر اللہ کے بابرکت نام سے آج کے صبح کا آغاز کرتے ہیں اور آجاتے ہیں آج کے اچھی بات کے جانب اے اللہ جو مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنہ میں مجھے مقتلہ نہ کرنا اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کرتے ہیں اور آجاتے ہیں آج کے لنچ کی طرف تو لنچ میں آج ہم نے بنایا تھا جی ہاں ویجیٹیبلز پلاو اور یہ سارے ویجیٹیبلز کارٹ کے ہم نے ریڈی کر کے رکھ لئے ہیں اور یہ جی ہاں پیاسکا میں نے داگ بنا لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم یہ سارے ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اور اس کے بعد رکلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کی اچھے سے پھنائی کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے جی ہاں سبزیاں تیار ہو رہی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ چکن کا سالن بھی ساتھی ساتھ بنا رہی ہوں اور اس کے لئے جی میں نے یہ چکن لے لیا ہے اور جی یہ ٹمرٹر ہے اور چکن ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جی ہاں براؤن کرنی پیاس میں اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے ہم بھونیں گے اور اس میں بھی میں شامل کروں گی ہدھرا کلیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد اس کی اچھے سے بھنائی کرتے ہیں اور ڈالوں گی کچھ مسالے اور اس کے بعد یہ اچھے سے بھون جائے گا اور جب یہ بھون جائے گا اور اس کی سمیل وغیرہ نکل جائے گی تو اسے اور زیادہ مزید اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اور جی چکن کو جتنا زیادہ آپ بھونتے ہیں اس کی بنائی کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جی ہمارا جو پلاو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی آہستہ آہستہ اس طرح سے لکھوتی جارہی ہے بہت ہی اچھا اور یمی سا بنتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور اس میں مرچے وغیرہ کم ہوتی ہیں تو اس لیے بچوں کو زیادہ پسند آتا ہے یہ کھڑے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس کے بعد جی ہاں چکن میں بھی تھوڑے سے مسالے وغیرہ ڈالے ہیں میں نے اسی طرح سے جی ہاں تھوڑے مسالے ڈالنے کے بعد اترک لسن ڈالنے کے بعد اس سے ہم اچھے سے پھولتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم یہ سے بھولنا ہوتا ہے ٹیماتروں کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور جی تاکہ تھوڑے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور پیاس جو ہے وہ آخری اٹ کروئے ٹھیک ہے جی اور یہ ٹیماتر ہم نے انہیں جی ہم نے کر لیا ہے اور رکت رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ آج میں چکن بناتی کس دان سے ہوں اور یہ چامل میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جی آپ ہمیں شیئر کیجئے لائک بھی کیا کریں اور ساسکرائب بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ ہماری بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کو میری نئی ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی اور آپ اسے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا چکن جو ہے اب اس میں نے ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب اس کی کریں گے ہم بھونائے اور اسے رکھ دیں گے آلو بھی اس میں ایڈ کروں گی اس کے بعد اسے ٹھکا رکھ دوں گی جی ہاں دس سے پانچ منٹ تک کے لیے اس کے بعد یہ اچھے سے بھون جائے گا اور اس کی میں بہت اچھے سے بھونائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسے بھونتا ہے کس طرح سے ہیں تاکہ چکن کی سمیل بھی نکل جائے اور چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے کیونکہ گلاوہ جو چکن ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت جی ہاں اس طرح سے اگر ہم جلدی جلدی سے کوک کریں گے تو وہ جو ہے زیادہ گلتا نہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آجاتا ہے ہماری بھنائی کا ٹائم اور جی ہمارا جو چکن ہے اس کا کلر بہت ہی یمی سا ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی سا لگ رہا ہے نا اسی طرح سے بننے کے بعد بہت یمی بنا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ہم ڈالیں گے گریوی کے لیے اور اس کے بعد اسے ہم ڈھکا رکھ دیں گے دس سے پانچ منٹ کے لیے مزید تاکہ یہ اچھے سے جی ہاں کو کھو جائے اور اس کے بعد چاملوں کا پانی بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے جی ہاں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تب تک بوائل آتا ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے چاول اور جی چاول ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیے تھے بھگو دیتی ہیں آپ بھی چاولوں کو کم سے کم ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بھگو کر رکھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو چاولوں کی کوئنٹیٹی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چاول بنتے بہت اچھے ہیں آج جی آج میں نے بنایا کباب کیونکہ تھا فرائی ڈے تو اس لیے ذرا سپیشل ہوتا ہے اور کباب ہمارے یہ جی میں نے بنا کر گڑھائی میں ڈال دیئے ہیں اور ہمارا سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے اور بہت یہ اچھی سے لکھ آئی ہے بہت ہی یمی سا بنا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اور کھائیے گا تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہمارے کباب بھی ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی کباب بھی بہت اچھے بنے تھے اور اس کے علاوہ ہمارا پلاو بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں دیجئے گائی جا